نمسکار دوستوں آج ہم آپ کے سممک پرستطویں پربوسری رام کے جنم کی کہانی لے کر آج ہم دیکھیں گے کہ پربوسری رام کا جنم کیسے ہوا تھا رام نومی کے سب دن ہی بھگوان رام کا جنم ہوا تھا مہا قوی تلسیداز نے اسی دن مہا گرند سری رام چرید مانس کی رچنا پرارم کی رام نومی کے دن کو بھگوان رام کے جنم اچسو کے روپ میں پورے بھارت میں بڑی حصردہ اور بھگت بھاؤ کے ساتھ مناتے ہیں اس دن لوگ گھروں میں پربوسری رام کا بھرت رکھتے ہیں، پوجہ کرتے ہیں اور اپواس رکھتے ہیں بھگوان رام بے حد دیالو اور وینمر ہیں وہ اپنے بھگتوں کی بکار میں دوڑے چلے آتے ہیں بھگوان رام کو مریادہ پرسطم بھی کہا جاتا ہے بھگوان رام کا جنم کیسے ہوا اس پر سری رام چرید مانس میں پالکانڈ میں ایک تلسیداز نے بڑی ہی سندر چوپائی لکھی ہے جس کا روچک ڈھنگ سے بڑھن کیا گیا ہے چلیے دیکھتے ہیں وہ چوپائی کس پرکار ہے رام کی جنم کا تھا بھے پرکٹ کرپالا دین دیالا کو سلیاہیت کاری حرشت مہتاری مونی منہاری عدبھت روپ بیچاری لوچن بھراما تنگھن سیاں مان جی آیود بھج چاری بھوسن بن مالا نیان بھی سالا سو بھا سندھو خراری ارث دینوں پر دیا کرنے والے کوشلیہ جی کے ہیتکاری کرپالو پربورام پرکٹ ہوئے یعنی بھگوان رام نے جنم لیا ہے مونیوں کے من کو ہرنے والے ان کے عدبھت روپ کا ویچار کر کے ماتا ہرس سے بھر گئیں نیتروں کو آنند دینے والا میگ کے سمان شیاں سریر تھا چاروں بھجاؤں میں اپنے سسر تھے آبھوشن اور ون مالا پہنے تھے بھگوان رام کے بڑے بڑے نیتر تھے اس پرکار شوبہ کے شمودر اور خر راچھت کو مارنے والے بھگوان پرکٹ ہوئے اس کے بعد تلسیداز جی لکھتے ہیں کہہ دوئی کر جوری اسٹو تی توری کہیں بیدھ کرو انانتا مایا گن گیانا تیت امانا بید پوران بھنانتا کرونا سکھ ساگر سب گن آگر کہیں آوہ شرط سانتا سو مم ہتلاگی جن انوراگی بھائیو پرکٹ بھگوان میرے کلیان کے لیے پرکٹ ہوئے ہیں مادیس بھے جا ان کی اچھا تھی کہ اس مہان یگی میں ہر کوئی سامل ہو اس لیے راجہ نے سبھی رشی منیوں و ویدوان پنڈیتوں کو بھی نیمانترم بھے جا نیردھارت دن پر مہاراج سسرط اپنے دوست گروہ وشیشت شرنگ رشی کیوہ انی ویدوان کے ساتھ یگی منڈپ میں پہنچے اس کے بعد ویدھوط روپ سے یگی کی شروعات ہوئی منت اچھارن اور پاٹ جیسے سبھی وید ویدھان کے ساتھ کچھ گھنٹوں میں یگی پورا ہوا راجہ دسرط نے سبھی ویدوان براملوں ویدوانوں و اتیثیوں کو اپہار میں دھن گائے آد دے کر آدر پورا ویدہ کیا اس یگی میں پرشاد کی روپ میں کھیر بنی تھی اس پرشاد میں پتھ پرابتی کا آسیروات تھا جسے کھانے کے بعد تینوں رانیاں ماں بیننے یوگ ہو گئیں خود سمیے بعد چیتر ماں میں سکل پچھ کی نوویتی تھے کے دن راجہ دسرط کی پہلی پتنی ارثات رانی کو شلیا نے ایک پتھر کو جنم دیا اس بچے کے چہرے میں اتنی زیادہ چمک اور رونک تھی کہ ہر کوئی دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ یہ آم بچہ نہیں ہے اسی طرح راجہ کی دوسری رانی کے کئی نے ایک پتھر اور تیسری رانی سمیترہ نے دو پتھر کو سبحنہ چھتروں میں جنم دیا اس پرکار راجہ دسرط کے کھل چار پتھروں کا جنم ہوا اور چاروں طرف ہرس اور اُللاس کا محول تھا راجہ دسرط کا برامہل اور نگر چار پتھروں کے جنم سے کھل کھلا اُٹھا چاروں طرف آنند اور جشن کا ماحول تھا پوری پرجہ خوشی سے گاہ و جھوم رہی تھی اسی خوشی کو دیکھ کر دیوتا بھی فول کی ورسہ کرنے لگے اس جشن میں شامل ہونے کے لیے کئی برامہڑ بھی پہنچے اور راجہ دسرط کے بیٹوں کو آسروات بھی دیا خوشی سے جھوم رہے راجہ دسرط نے برامہلوں کو خوب دان دیا پھر اپنی خوشی جاہر کرنے کے لیے انہوں نے پرجہ و درباریوں میں بھی دھن رتن اور آبوزن بٹوائے پھر آگے سمیں آنے پر سب کی موجودگی میں چاروں بالکوں کا نام کرن بھی کیا گیا مہارسی وسیشت نے ان کا نام رام چندر بھرات لچمن اور شترم رکھا وقت بیٹھتا گیا اور دھیرے دھیرے یہ چاروں بالک بڑے ہوتے گئے ان چاروں میں رام اپنے تیجو سیگھوڑوں کے کارن پرجہ کو ادھک پریے لگنے لگے اپنی پرتبھا کے چلتے وہ کم عمر میں ہی سبھی ویسیوں میں مہارت حاصل کر چکے تھے رام میں سبھی گھوڑ تھے گھوڑوں کے کارن باقی کے تین بھائی بھارت رشمن اور سترگن بھی ان سے کافی کچھ سیکھتے رہتے تھے مہارات درسرت اب بہت خوش رہنے لگے تھے جب بھی مہارات اپنے چاروں پتروں کو ایک ساتھ دیکھتے ان کا من آدن سے بھر اٹھتا تھا رام میں موجود گھوڑوں کے کارن انہیں سری رام اور مریادہ پورشتم بھگوان رام بھی کہا جانے لگا بھگوان رام کو مریادہ پورشتم کہے جانے کے پیچھے بھی ایک بہت ہی روچک بات ہے جسے ہم آگے دیکھیں گے آگے چل کر پربو رام کی جیون پر دو پویتر برندھ لکھے گئے اس میں سے ایک تھا سری رام شریعت مانس اور دوسرا تھا رام آیان کہانی سے سیکھ اب ہم دیکھتے کہ ہمیں کہانی سے کیا سیکھ ملتا ہے ایک سچے و سر پری ویكتی میں ونمرتہ کے ساتھ ساتھ مانوتہ بھی ہوتی ہے جو ہمیں پربو سری رام بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو آم مریادت ہو اور جس میں مانوح نہ سم ملتہ ہو پربو رام جب تک گھر ارث اپنی اویدھا نگری میں رہے سری رام کہلائے پرنتو جب وہاں ونواس کاٹ کے واپس آئے تا مریادہ پرشتم بھگوان رام کہلائے جو ہمیں یہاں بھی درس آتا ہے کہ بینہ تیاک کوئی مہان نہیں بنا اگر آپ کو کچھ کرنا ہے کچھ پانا ہے تو تیاک کی پردیمورد بننا ہی پڑے گا اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ کو پربو رام کے جیوان سے کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ انہیں اپنے جیوان میں کس آدرس کے روپ میں کیسے دیکھتے ہیں اور ان سے کون سی پرینہ گرہڑ کرتے ہیں آنت میں سب کو جی سی آرام دھنی واد جی ہن جی بھارت ملتا